اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج بہت ہی اچھی اور زبردست نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام فیز ٹو کا آغاز وزیر اعظم امران خان صاحب نے کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے ماونے خصوصی عثمان ڈار سے جو اس پروجیکٹ کو ہنڈل کر رہے ہیں کو ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ جلدہ جلد اس پروگرام کے فیز ٹو کو سٹارٹ کیا جائے آج میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ اس پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور میکسیمم کرز کی حد کیا ہے اور مینیمم کرز کتنا ہوگا مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا اور کون کون سے بینک کامیاب جوان پروگرام فیز ٹو کا کرز دے سکتے ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو کامیاب جوان پروگرام فیز ٹو میں کچھ بہت اچھی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو فیز ون میں نہیں تھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ فیز ٹو میں مارک اپ ریٹ چھ پرسن سے کم کر کے تین پرسن کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بغیر کسی گرانٹی کے کرز کی حد پانچ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر دی گئی ہے دوسری بڑی خوشکبری نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جو نوجوان اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مزید کرز لینا چاہتے تھے ان کی کامیاب جوان فیز ٹو میں کرز کی حد کو پچاس لاکھ سے بڑھا کر ڈیٹھ کروڑ کر دیا گیا ہے اس حسلے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو بقیدہ مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے وزیر اعظم پاکستان امران خان سے بقیدہ فیز ٹو کی منظوری لینے کے بعد ماونے خصوصی عثمان ڈان نے نادرہ نائی ٹی بھی اور نٹی سی کے نمیندوں سے ملاقات بھی کی اور انہیں جلد از جلد کامیاب جوان فیز ٹو کے پورٹل کو لانچ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی اور امید ہے کہ اس سے پہلے یہ پورٹل لانچ کر دیا جائے گا تاکہ نوجوان آن لائن اپنا ڈیٹا فل کر کے فارم جمع کروا سکیں اس سلسلے میں سب بینکوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جیسے ہی کرز کے حصول کے لیے فارم جمع ہوں فوراں اس پر کام شروع کر دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ تیس دن کے اندر اندر کرز دے دیا جائے اس مقصد کے لیے بینکوں کو تمام ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ تمام کمرشل اور اسلامی بینکوں کو کامیاب جوان پروگرام فیز ٹو کی تشہیر کے مطلق بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں آخر میں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی اس پورٹر کو لانچ کیا جائے گا ہم آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے اس کے فارم کو فل کرنے کا مکمل طریقہ اپنے افیشل یوٹیوب چینل ایڈوکیشن فار آل فورم پر بتائیں گے اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے جو بھی لیٹیسٹ ڈیویلمنٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ باگ